مسیح یہشو نے اپنے ششوں کو یہ ورطانت بھی سنایا کسی دھنی وقتی کا ایک بھنڈاری تھا جس کے وشے میں اسے یہ سوچنا دی گئی کہ وہ اس کی سمپتی کا دھروپیو کر رہا ہے اس لئے سوامی نے اسے بلا کر اس سے پوستانچ کی تمہارے وشے میں میں کیا سن رہا ہوں اپنے پرابندن کا حساب دے دو کیونکہ اب تم بھنڈاری کے پت پر نہیں رہ سکتے بھنڈاری من میں وچار کرنے لگا اب میں کیا کروں میرا پد مجھ سے چھینا جا رہا ہے میرا شریر اتنا بلوان نہیں کہ میں بھومی کھوڑنے کا کام کروں اور لجہ کے کارن میں بھیگ بھی نہ مانگ سکوں گا اب میرے سامنے کیا راستہ بچا رہ گیا ہے میں سمجھ گیا کہ میرے لیے کیا کرنا صحیح ہے کہ مجھے پد سے ہٹا دیے جانے کے بعد بھی لوگوں کی مطرتہ میرے ساتھ بنی رہے اس نے اپنے سوامی کے ہر ایک کرزدار کو بلوایا پہلے کرزدار سے اس نے پرشن کیا تم پر میرے سوامی کا کتنا کرز ہے سو لیٹر تیل اس نے اتر دیا بھنڈاری نے اس سے کہا لو یہ ہے تمہارا بہی کھاتا تورنت بیٹھ کر اس میں پچاس لکھ دو تب اس نے دوسرے کو بلوایا اس سے پوچھا تم پر کتنا کرز ہے سو کلو گے ہوں بھنڈاری نے کہا اپنا بہی کھاتا لے کر اس میں اسی لکھ دو سوامی نے اس تھگ بھنڈاری کی اس چطرائی بھری یوجنا کی سرانہ کی سانسارک لوگ جوتی کی سنتان کی تلنا میں اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ اپنے آچار ویوار میں کتنے ادھک چطر ہیں